بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ریسپی حفر لمنا آج کی ریسپی ہے بہت ہی مزیدار قسم کے چکن اینڈ چیز پراتھے بہت مزید کے بنتے ہیں اور ریسپی بھی بہت آسان ہے اسپیشلی بچوں کو تو ضرور پسند آئے گی سب سے پہلے ہم بنائیں گے پراتھے کا ڈو جو کہ اس بنانا بہت سمپل اور بہت ایزی ہے میدے میں نمک اور آئل دار کے نیم گرم پانی سے اس کو آپ نے ڈو بنا لینا ہے کور کر کے 30 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں چکن بوائل کر کے اس کو شریڈ کر لیں میں جو ہے وہ ہینڈ بیٹر کی مرد سے چکن کو شریڈ کر لیتی ہوں منٹو سیکنڈوں میں شریڈ ہو جاتا ہے اب ہم نے اس کی سٹفنگ کے لیے پین میں آئل ڈالنا ہے اور ایک چھوٹے سا اس کا پیاس باریک سلائس کر کے ڈالنا ہے پیاس کو ہم لائٹ براؤن کریں گے بہت ازا دارک براؤن نہیں کرنا اب میڈیم فلیم پر ہم نے رکھتے ہوئے بوائل اور شریڈڈ چکن جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد اس میں جڈائیں گے سپائسز سب سے پہلے جائے گا لسن ادھر کا پیسٹ پھر جتنے بھی ڈرائے سپائسز ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد چوب کیا ہوا ہرا دھنیا پودینہ اور ہری مرچے اس میں جائیں گی اور ہم مسالے کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے فلیم اس وقت میڈیم ٹو لو پہ ہے 3 ٹیبل سپون میدے کا استعمال کریں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ میڈیم ٹو لو ہیٹ پر ہم نے اچھی طرح چکن کے ساتھ مکس کرنا ہے فلیم لو پر رکھیں دھیان رہے کہ میدہ جلنے نہ پائے ایک سے دو منٹ کے بعد اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو ہم نے اس پر ملک ایڈ کرنا ہے ملک روم ٹیمپریچر پر ہو اور ساتھ ہی ہم نے اس میں موزریلا چیز ایڈ کر دینی ہے فلیم اب آپ نے میڈیم ٹو لو کے درمیان ہی رکھتے ہوئے سب کو مکس کرنا ہے چکن کی سٹفنگ جو ہے وہ تھوڑی سی تھک ہو جائے گی آپس میں چکن جو ہے وہ سٹک ہوگا اور اس طرح سے دودھ سارا خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور کمپلیٹلی تھنڈا ہونے لیں گے ہمارا ڈو بھی ریڈی ہے چھوڑے چھوڑے بالز جو ہیں وہ ڈو بولز کے بنا کے رکھ لیں گے اب ہم نے جو ہے وہ اس کو رول کرنا ہے پہلے ہم نے اس کو دو جو ڈو بولز ہیں لے کے ان کو آپ نے رول کر لینا ہے بیچ میں اس کے رکھنی ہے چکن کی سٹفنگ اوور فل نہیں کیجئے کا ورنہ ساری باہر آ جائے گی اس کے بعد حلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو رول کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ چکن باہر نہ نکلے آپ نے ایک لیئر لگانے کے بعد دوسری لیئر جو ہے وہ ڈو کی آپ نے اس کو رول کر کے لگانا ہے اور ہاتھوں سے جو ہے وہ اچھی طرح بند کر دیں اور اس کو رول کر لیں تاکہ گرم ہو چکا ہے گرم گرم تاوی پر ڈالیں اور میڈیم فلیم پر پرانٹھوں کو کوک کریں ایک طرف ہو جائے گا تو سائٹ چینج کر کے گھی یا بٹر یا آئل کا استعمال کرتے ہوئے دونوں سائٹ کو آپ نے کوک کرنا ہے آپ جو ہے وہ اس طرح پرانٹھے بنا کے اور فریز بھی کر سکتے ہیں جب نکالا اور جب دلکرہ نکالا اور فرائے کر لیے بہت مزیدار قسم کے چکن پرانٹھے ریڈی ہیں آپ اسے دہی کے ساتھ یا اپنی فیوریٹ کسی بھی سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اسپیشلی آپ بچوں کو لنچ میں یہ دیں بہت مزید کے لگتے ہیں اسکول لنچ جو ہے وہ لنچ باکس کبھی بھی بھرا واپس نہیں آئے گا بچے شوق سے کھا لیں گے بہت ہی مزیدار قسم کے چکن پرانٹھے کی ریسپی ریڈی ہے جو میرے نئی ویورز ہیں وہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بہترین قسم کی ریسپیز میرے چینل پر موجود ہیں گو واج اور میک در ڈیلیشیس ریسپیز فرم ریسپی ہفت لبنا موسیقا موسیقا